بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بی فوٹ ریسپیز کے ویبرس آج ہم کیک کے ریسپی لے کے حاضر ہوئیں بنانا بہت آسان ہے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتا دیجئے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگئے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو اس کا نوٹفکیشن مل سکے تو چلے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے تین دانہ انڈے لیے ہیں انڈے جو نارمل ٹمپریچر کے ہوتے ہیں روم ٹمپریچر کے اس کو اچھی طرف فینڈ لینا ہے تین دانہ لیے ہیں آپ اپنے مقدار کے حساب سے کونٹیٹی آپ بڑھا سکتا ہے کم کر سکتا ہے تو میں نے تین انڈے لی ہیں اس کو اچھی طرف فینڈ لیں گے اس کو آپ فینڈٹی سے اگر آپ کے پاس ہو تو اس سے اچھی طرف فینڈ لیں اور میں نے ہاف کپ چینی لی ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہاف کپ اب اس کونٹیٹی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میجرمنٹ اچھی طرح میجرمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے اگر میجرمنٹ صحیح نہیں ہوگی تو کیک خراب ہو سکتا ہے تو میجرمنٹ کا دیان میجرمنٹ کونٹیٹی کا آپ نے دیان ضرور رکھنا ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو آپ کا جو سارا کام ہے وہ خراب ہو سکتا ہے نقصان آپ کو ہے تو میجرمنٹ آپ نے اچھی طرح خیال رکھنا ہے اب ہماری جو انڈا اور چینی کی مکشر ہے وہ اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں کلر بالکل وائٹ سا ہو چکا ہے اب ہم وانیلا ایسنس لیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہے اس کو ملا لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے ہنڈرڈ گرام سو گرام مکھن لی ہے اس کو بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ مکس ہو رہی ہے ویڈیو کو انڈرڈ لازمی دیکھیں بہت مزا آئے گا اور آپ بھی ٹرائک کر لیجئے گھر پہ اور ون کپ میں نے ایک کپ کے قریب میدہ لی ہے میدے کو اچھی طرح چھان کے رکھنا ہے چھان کے لینا ہے یہ ایک کپ اس کی میجرمنٹ بتا رہے ہیں اور ون ٹیبل سپون اس میں بیکن پاودر کا جائے گا بیکن سوڈا نہیں بیکن پاودر جائے گا یہ پھولانے میں مدد دے گی اچھی طرح یہ سوفٹ بنا دے گا یہ ہماری بیٹر تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ایک پیزا پین لے لیں یا آئس کریم کا جو ڈیش ہوتا ہے وہ لے لیں جو بھی لے لیں آپ کی مرضی اس کو اچھی طرح گریسنگ کرنا ہے پہ لیں اور اس کے بعد بیٹر پیپر ہے بیکن پیپر یہ کسی بھی شاپ سے آویلیبل ہوتا ہے اس سے وہاں سے مل سکتا ہے اس کے اوپر لگا کے اس کو تھوڑا سا گریسنگ اور کرنا ہے تاکہ یہ چپک نہ جائے کیک ہماری آسانی سے نکل جائے بات میں پکنے کے بعد اب ہم جو بیٹر تیار کی ہیں اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹر اتنا ہی رکھنا ہے زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ گاڑا بھی نہ ہو تو اس میں ہم نے پانی کا بالکل استعمال نہیں کیا ہے اور ہم ایک اوون کا بھی استعمال نہیں کریں گے اپنی جو دیکچی ہے اس میں ہم بنا لیں گے اور اس میں بیکن سٹین رکھ لیں گے اور آپ نے جو بنایا ہے بیٹر اس کو ہم رکھیں بلکل لو ٹو میڈیم آنچ پہ اس کو کم از کم پینتالیس منٹ اور زیادہ زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ اور ایک گھنٹہ تک آپ اس کو پکائیں گے تو یہ ماشاءاللہ سے تیار ہوگی ماشاءاللہ ہماری یہ کیک بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ یہ بلکل ڈرائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں الحمدللہ اب ہم اس کو نکال دیں گے اور تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پانچ سے دس منٹ میں تھنڈا ہو جائے گا اور اب ایک اچھے خوبصورت سی اس پیچولا کا استعمال کریں گے اور اس کو ہم سائیڈوں سے اس کو نکال دیں گے ماشاءاللہ ہماری یہ کیک بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جو بیٹن بیکن پیپر ہے اس کو ہم اتار دیں گے اور ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے خوبصورت خوبصورت سلائس میں ہم اس کو کارڈ لیں گے ماشاءاللہ ہماری آج کی یہ ریسپی تھی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں اور کمنٹ کر کے بتا دیجئے کیسا لگا آپ کو یہ کیک اگر آپ اس کو کیک رسک بنانا چاہے تو آپ اس کو کیک رسک بھی بنا سکتا ہے میں اس کو ایسا ہی رہنے دیتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ ہی کھائے گا کیک بہت ہی خوبصورت سا اور بہت ہی مزیدار کیک بنی ہے تو ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ریسپیز کا ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ